آپ نے شہداب کو فرنٹ لائن سپنر کھلایا ہے ان کی پرفارمنس ڈسکاس کر رہا ہے چھے میٹوں میں دو وکٹیں ایک میٹ میں بولنگ نہیں کی کنکشن کی وجہ سے ٹھیک ہے اگر آپ کا یہ فرنٹ لائن بولر وہ آپ کو یہ پرفارمنس کر کے دے رہا ہے ایز اپوز ٹو آپ انڈیا کے سپنرز دیکھ لیں کروشل وکٹ سلیمی ہے زمپا کو دیکھ لیں بائیس وکٹیں مہاراج کو دیکھ لیں بہت زبزب پرفارمنس سینٹرل کو دیکھ لیں تو یہ آمیر یہ دیکھیں نا ہمارے جو اگر نظر آ رہے ہیں اٹھارہ وکٹیں شاہنشاہ افریدی کی سولہ حارس راوف کی وسیم کی دس اور حسن علی کی نو لیکن آپ دیکھیں سپنرز کی آپ کے سپنرز کی بارہ وکٹیں ہیں ٹوٹل اگر سب سے بڑا کوئشن مارک پتا کیا ہے سب سے بڑا کوئشن مارک کیا ہے چلیں اگر آپ نے شہداب کو ریٹین کرنا تھا آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے نا لائن پر ابرار تھا ابرار آپ نواز کو چینج کر لیتے ہیں کیسے کرتے ہیں جب سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں میں ادھر ہی آ رہا ہوں اب اگر شہداب ایکسٹرارڈنری بول کر رہے ہوتے ہیں پانچ مائچوں میں انہوں نے چار مائچوں میں انہوں نے کوئی بارہ تیرہ اٹھ کیا ہوتے ہیں تو آپ کےتے ہیں ہاں اس کو کنکشن ہے لیکن ہم اس کو ریپلیس نہیں کرنا چاہتے کیونکہ یہ امپورٹن فیکٹر ہے اگر دیکھ لیا نا آپ نے امپورٹن فیکٹر ہے لیکن اگر وہ سٹرگل کر رہے ہیں بالنگ کرتے ہوئے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ یار واپس آئے گا یہ آوٹ او فارم ہے اور دو کروشل میچ پاکستان کھیل رہا تھا بائد ہوئے بلکل بلکل آپ نے چینج نہیں کیا اس کو یہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کل ٹوسیں کیا ہے کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے بلکل کہ دوستی آ رہی ہے اب آپ مجھ سے کہلو آ لیں کس چیز کی طرف میں کھل سمجھ جس طرح کی بولنگ کی ہے بلکل آوٹ آف ٹچ لگ رہے تھے حالانکہ اس نے نیٹس پہ بڑی بولنگ کر رہے تھے کول کتا میں لیکن ہمارا مین ایس بولر جو دوہزار سترہ سے انٹرنیشنل کرکٹ کھیل ہے چھ سال ہو گئے اس کو جب آئے تھے پی ایس ایل کی پرفارمنس کی بیسس پر ویسٹ انڈیز میں اپنا ڈیبیو کیا کیا ہو گیا ہے شاہد آپ کو کہاں غلطی نظر آتی ہے مالبہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ماضی میں پرفارمنس نہیں کیا ماضی میں انہوں نے اچھا خاصا پرفارمنس کیا ایک سال سے نہیں دیئے لیکن ہاں ریسنٹلی آوٹ آف فارم ہے اور اتنے تھوڑے عرصے سے ہو گئے تھوڑا سر پرلانگ ہو گیا اور یہ حال نواز کا ہے تو آپ کو کپتان کو نہیں دکھ رہا تھا آپ کی ٹیم منیجمنٹ کو نہیں دکھ رہا تھا کہ ایک سال سے پرفارمنس نہیں کر رہے کہ آپ کسی سپینر کو ٹرائ آوٹ کریں فیور کر رہے تھا وہ ان کو ہاں یہ فیور یہ ہی تو ہوتی ہے کہ آپ نے کسی سیریز میں کسی سپینر کو ٹرائ آوٹ ہی نہیں کیا کہ وہ اگر پرفارمنس کرے گا تو اسی سکورڈ میں آئے گا آپ پورے سال آپ نے کسی کو ٹرائ آوٹ ہی نہیں کیا تو پھر وہ کہاں سے نکلنا ہے کو پرولٹک دارک ورلڈ کپ میں تو نہیں لکھے جائیں گے بلکل صحیح کہہ سب ابرار کہاں پہ ایڈنٹیفائی ہوا کشمیر لیگ میں آپ نے اس کو وائٹ بال کرکٹ کیوں نہیں کھلائی آپ سے سیدھا ٹیسٹ میچز میں ڈال دیا کلیش آف انٹرس تھا نا بس تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں تو آپ کو صحیح جواب دوں گا تو مین ریزن یہی تھی لیکن یہ کہتا ہے نا ان عمل عمال و بن نیات بلا شبہ عمال کا دار و مدانی ہے چلے وہ تو کر رہے تھے ان کو جو میں اس لیے کہہ رہا ہوں بورٹ کی ری سٹرکچرنگ ضروری ہے میں بڑا ہارش ورڈ یوز کروں گا یہ جاہل ہیں یہ کرکٹ جاہل ہیں ان کو نظر نہیں آرہا ان کو نظر نہیں آرہا ان کو نظر نہیں آرہا ان کو لگایا گیا سیاسی بنیادوں پر کن کی بات کر رہے ہیں بہت سارے ہیں سب سیاسی بنیادوں پر آتے ہیں جاتے ہیں دیکھیں ان میں رمیز کی جو کچھ بھی بات ہے رمیز پاکستان کا فارمہ تیکھیں بات یہ ہے جو غصے والی بات ہے نا غصے والی آپ کرکٹ بورڈ میں آنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نہ کرکٹ کی اور نہ کرکٹر کی رسپیکٹ کرتے ہیں ایک الیکٹڈ چیئرمن کو آپ کون ہوتے ہیں رمیز چینج کروانے والے ایک ایک آپ اپنی اپنے وہ جو جوب ہے آپ کا وہ کر کے آپ اس کے فائدہ اٹھاتے ہیں نہیں تو پھر یہ ہر کوئی ہو گیا نا امیر ایک نہیں 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 سب سے پہلے تو ان کو پکڑے نا کیونکہ اس بندے نے دو دفعہ الیکٹڈ چیئرمن چینج کروایا ہے جسٹو بی آپ کیا فیوریں کرتے ہیں ان کو جن کے فائدے اٹھاتے ہو تو زکا صاحب نے کچھ نہیں کر رہا ہے اور ایسے لوگوں کو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے جو کرتا دھرتا ہے ان کو پرے رکھنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں دوبارہ پر تو لیں اس پر ہم مزید بات کریں گے کہ پاکستان کرکٹ میں سیاست کا عمل دخل بہت زیادہ ہے اگر نجم سیٹی نون لیگ کی سیاسی بنیاد پر آتے ہیں تو زکا شرف پیپلز پارٹی کی سیاسی بنیاد پر آتے ہیں رمید راجہ پی ٹی آئی کی سیاسی بنیاد پر آئے بے شک وہ احسان مانی آئے بے شک رمید راجہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک کرکٹر تھے وہ کرکٹ کو سمجھتے تھے وہ ان لوگوں کو آس پاس نہیں آنے دے رہے تھے جس کی ایسے لوگ ناراض تھے اس پر ہم مزید بات کریں گے لیکن پرگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا آمیر سحیل اور محمد سمی ہمارے ساتھ موجود ہیں بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے جوش جگہ دے ایکسپریس نیوز کی سپیشل ٹرانسویشن ویلکم بیک آفتر دے بریک آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی سپیشل ٹرانسویشن جوش جگہ دے اور جوش جگہ دے میں ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی ٹیم آؤٹ ہو گئی ہے ٹورنمنٹ میں دس ٹیمیں شریک تھیں اور پاکستان نے پانچویں پوزیشن حاصل کی چار ٹیمیں ٹاپ کی جو ہیں وہ سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئیں جن میں بھارت ہیں اس کے علاوہ ساؤٹ ایفریکہ آسٹیلیا اور نیوزیلینڈ اور پاکستان پانچویں نمبر پر آیا لیکن پاکستان سے توقعات بڑی وابستہ تھی لوگ سمجھ رہتے کہ ہماری ٹیم اور پھر غیبی مدد بھی ہمیں میسر آگئی کہ جب بارش ہو گئی نیوزیلینڈ کے خلاف چار سو کا بڑا ایک پہاڑ جیسا حدف تھا اور بارش ہو گئی ہم ڈکورت لویس فارمولے پہ جیت گئے لیکن اس کے بعد کیا ہوا آمیر جو پاکستان کرکٹ کے معاملات ہیں جب بھی ہمارے کوئی خراب پرفارمنس ہوتی ہے تو سارا نزلہ کرکٹ بوٹ کپٹان اور دیگر لوگوں پر گرتا ہے سیلیکشن کمیٹی کرکٹ بوٹ کپٹان مجھے یاد ہے دوہزار پندرہ کے ورلڈ کپ کے بعد وقار یونس نے پریس کانفرنس کر دی تھی جو اس وقت کے وفاقی وزیر تھے ان کے ساتھ جا کر ان نے تارک بشیر چیما کے دوسرے تھے تارک بشیر چیما نہیں تھے وہ ان کے ساتھ پریس کانفرنس کر دی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ریفلیک کرتا ہے یہ کہ اگر خراب پرفارمنس دیں گے تو پکھار پچھار شروع جانی چاہیے دیکھیں یہ ہمیں جو ہے سب سے پہلے تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں نظم سیٹھی صاحب ایک بزرگ آدمی ہے پچھتک سال کے میرا دل دکھتا ہے کہ میں بڑا ہارش طریقے سے ان کا لیکن ان کی حرکتیں اس طرح کیا ہیں کہ رہا نہیں جاتا کیونکہ ڈیمیج ہوتا ہے نا پاکستان کا امیج ایک آدمی کو کیوں آپ کو سوروار قرار دیتے ہیں شروعی وہاں سے ہوتا ہے نا آپ دیکھیں آپ دوزار تیرہ میں چلے جائیں نہیں تو جو لڑائی زکا صاحب کی اور ان کی چلی تھی اسی سے نقصان ہے دونوں کو آؤٹ کرے نا نہیں آپ نے یا میں نے کرنا ہے ایک بہتر سال کے ایک چھتر سال کے نہیں کرنا ہے لیکن جو سوچ رہے ہیں ان کو دیکھنا سوچ ہے اسی لیے اوزن میں نے کہا تھا کہ آئی پی سی جو ہے جن کے انڈر آپ نے یہ کرکٹ ڈالی ہوئی ہے ان کو پتا ہے کسی چیز کا یہ ابھی نوٹیفیکیشن نکال دیا انہوں نے کہ الیکشن کرا ہو کیا ان کو پتا ہے کہ یہ آپ کی جو کلبیں ہیں پاکستان کی موسٹلی جالی کلبیں ہیں نہ کسی کا نیٹ لگتا ہے نہ ان کے پاس پلیئرز ہیں آپ ان کے ووڈ کے اوپر جب وہ لے دے کر کے الیکشنز کرا ہوگی کیا ہوگا تو سکروٹنی کمیٹی کا چیئرمن جو ہے وہ تو وابدہ کا ملاغم ہے وہ اپنے بیٹے کو بھی لے آئے سکروٹنی کمیٹی میں بات یہ ہے سکروٹنی کیا ہے گراؤنڈ کسی کو نہیں چھوڑ دی میچ کروائے نا کانسٹیوشن کہتا ہے دو کلب کے ٹورنمنٹ لازمی ہیں وہ نہیں ہوتے نا میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ڈسٹرکٹ ہے اس میں سرٹن نمبر آف کلبز ہوں گی تو وہ افیلیشن ہوتی ہے اس کی کرکٹ بورڈ کے ساتھ کیا سارے ڈسٹرکٹ میں ایکٹیف کلبز ہیں جو نمبر آپ نے رکھا ہوئے وہ کلبز ہیں اگر وہ نہیں ہیں ایپی سی کو پتا ہے اس چیز کا کہ یہ الیکشن جو ہیں تو وہ کہتے ہیں کرکٹ بورڈ کی زمیداری ہے ہمارا کام تھوڑی ہے بھائی آپ کیوں پھر یہ بیچ میں کھوٹتے ہو آپ پرے رہو بھائی وہ ان کا بندہ ہے ایجن اوبزرور بیٹھتا ہے گورننگ بورڈ کے اجلاس میں آپ کو پتے نا ایپی سی والے جو ہیں وہ کہتے ہیں میری مرضی کا چیف ایکزیکٹری لگا دو سارا کچھ ٹھیک ہے آپ دیکھیں نا ہوتا کیا ہے یہاں پہ اور آپ کو کھل کے بات کرنی چاہیے اب ٹائم آ گیا ہے کرکٹ کو ٹھیک کرو یاد گراس روٹ لیول سے اور آپ نے جو کوئیشن کیا تھا وہ دوبارہ ذرا دورائیں کیا ہے کون تھا آپ کو بھول گیا ہے ہاں میں بھول گیا اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہاں آپ نے کوئیشن کیا تھا کہ ملبا گرتا ہے ملبا گرتا ہے نعرہ کیا لگتا ہے ری بیلڈنگ کا اس دفعہ ری بیلڈنگ نہیں چلے گا ری سٹرکچرنگ آف ڈا کرکٹ بورٹ تو ری سٹرکچرنگ ہوگی تو بہت سارے لوگوں گھر جانا پہتے ہیں جائیں بھئی بھیجیں اتنا اتنا آپ حوصلہ پیدا کریں کہ جب آپ اب آپ نے ڈسیئن کرنے اگر آپ کو پاکستان کرکٹ بورٹ کے ہلم آف افیز پہ چارج دیا گیا ہے اب کریں نا مہنگے ترین چیف سیلیکٹر چلے تو گئے ان کا استیفہ تو منظور کر لیا ہے دیکھیں ایک آدمی تو گیا باک ادھر نہیں رکھتا دیکھیں آپ کو سارا جو سسٹم ہے اس کو ری سٹرکچر کرنا پڑے گا جس طرح میں نے صبح بھی بات کی تھی پی سی وی میں سی او پی سی وی میں چیف فنینچل آفیسر پی سی وی میں ڈیریکٹر مارکٹنگ ڈیریکٹر یہ آپ کی ریجن کیا ہے اس کی باڈی کیا ہے کوئی نہیں ہے آپ مجھے یہ بتائیں کاؤنٹی کا یہ والا سٹرکچر ہے جس طرح ای سی بی ہے اسی طرح وہ ہیں اس پہ تو بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے انہوں نے تو بڑا بیڑا غرق ہو چکا ہے میں تو اتنے عرصے سے کرکٹ کور کر رہا ہوں سمی یہ جو صورتحال ہے ہر آدمی بڑا دل برداشتہ ہے جہاں پر آپ بھی جاتے ہوں گے میں بھی جاتا ہوں لوگ سوال پوچھتے ہیں کیا ہو گیا ٹیم کو بجائے اس کے سپورٹ کرنے کے اور وہ اپنے دل کے فپولے دکھانے لگ جاتے ہیں یہ کیا ہو گیا اب اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے ایز ایٹس کرکٹر آپ کی کیا رہا ہے حل کیا ہے اس کا بہتر یہی ہے کافی سارے فیکٹر ہیں جو ہم نے ڈسکس کیے ان پہ کام انوالا ری سٹرکشنگ ہو گئی پھر ایک 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 ایڈیویلپمنٹ ہو گئی پھر فانڈنگ ٹیلنٹ ہو گیا دیولپمنٹ کیسے ہوگی دیولپمنٹ کیلئے تو بندے کو آپ انگلینڈ سے پلالے تھے جو تین مہینے کے بعد واپس آ جاتا ہے کہاں سے دیولپمنٹ ہوگی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان چیزوں پر ایک بھرکہ ہونا ہے کہ یہاں پہ آپ کو صحیح لوگ چاہیے ہیں جو کام کریں آپ دیکھیں آپ اس وقت افسوس کرتا ہے یا ملوہ اس وقت گرتا ہے جب آپ نے تیاری کی ہوگی چیز کی مجھے بتا دیں پیچھلے سے تو ابھی بھی آپ جو آپ سیکھیں ہیں سیکھیں یہ یہ ہے کہ اب آپ نے آپ سے اگلے ورلڈ کپ کی تیاری کرنی ہے وہ آہیک دن میں نہیں ٹیم میں بنتی تھی تو چار سال اور دے دیے جائے چار سال اور دے دیے جائے اگلے ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے دو دار ست تائیس کا جو ورلڈ کپ ہے نہیں دیکھیں وہ چیئرمنشپ وہ الگ پرابلم ہے لیکن یہ ٹیم بھائی جو ہے آپ کہنے چار سال دیے جائیں دیکھیں آپ کو اپنے سکواڈ چینج کرنا پڑتا ہے مختلف کمبینیشن ازمانے پڑتے تو یہ پورا سال ہے آپ کے پاس اب ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے آپ سیریز کھیلتے ہیں صرف سیریز جیتنے کے لیے لیکن آپ کا بڑا ویجن ہی نہیں ہے ہم جو سیریز ہی کھیلیں پیچھے اگر ہمارے ذہن میں ہوتا کہ ورلڈ کپ کی یہ کنڈیشن ہے ہمیں یہ پلیئر چاہیے یہ فارم میں نہیں آرہا لیکن اگلے سال ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہے اب اس کی تیاری شروع کر دیں گے ہم نے جہاں ٹی ٹوئنٹی آپ کو کرنے بھی چاہیے دیکھیں آپ پورا آپ اٹھا کے دیکھ لیں نیا بول ابھی آپ کو سامنے سٹرگل کرتے ہوئے دیکھیں اسمینر کریں اور یہ نہیں کہ اب کرنے تھوڑا پیچھے سے کرتے ہوئے آنے تو تیاری تو بالکل نہیں ہے پھر آئے اگدام ملبا کہتے ہیں کہ گرے گا ملبا کس پہ گرے گا یہ گرنا سب پہ چاہیے دیں گے بات یہ ہے کہ بچے کا کوئی بھی نہیں بات یہ ہے کہ منیجمنٹ سے لے کر یہ ٹی منیجمنٹ سے اور پرفارمنس سے لے کر سب کی تھوڑی تھوڑی کھتائیاں ہیں جس کی واجہ سے نتیجے پہ پکتے ہیں اجتماعی کار کردگی آمیر اس کو کھتائی ہے اس میں جو چیز پرویل کرتی ہے وہ کلیکٹیو ویسڈم ہے آپ مجھے یہ بتائیں نا زکاہ صاحب آئے انہوں نے کتنے ملازمت دیں ساٹھ کس لیے دیں کہ سیاسی بنیادوں پہ لوگ سفارش کرتے ہیں آپ نے کرکٹ کی بہتری اور ٹیم کی بہتری کے لیے دینی ہے یہ بلی نوکریاں لیکن سیاسی بنیادوں پہ لوگوں کا تقلی ہو کوئی نظر آیا آپ کو کچھ نہیں آپ کی منیجمنٹ کمیٹی میں لوگ سارے سیاسی بنیادوں پر آئے اکبال بھئی میں بار بار کہہ رہا ہوں جب تک آپ اپنی کلپ کرکٹ ریوائیو نہیں کریں گے آپ کی کرکٹ نہیں ٹھیک ہونے کون کرے گا جنیزیا کرے گا کلپ کرکٹ ریوائیو بات یہ ہے اسکول کا ٹورنمک کریا پی سی بھی ملازمت ہو گئی یہ کچھ جو گورننگ بورڈ میں آنے کے شوقین جو ریجن والے یہ ہونے نہیں دیتے وہ بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے نا بہر کیونکہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ اس لیے نہیں ہونے دیتے کہ جب کلپ کرکٹ ہوگی تو جو جلی ووٹ ہیں وہ کینسل ہوں گے اور وہ جو ان کے ان کے ساتھ گروپ میں شامل ہیں وہ باہر ہوں گے ان کا گروپ ویک ہوگا اور جو جنون لوگ ہیں نا وہ جب سامنے آنے گے ایسے لوگوں پر تاہیات پابندی نہیں ہونی چاہیے جو مفاد پرستے ہیں جو کرکٹ کے ساتھ کھلوار کریں تو میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں ریسٹرکچرنگ تو ان کے پابندی لگ جائے ان پر اگر پابندی لگ جائے ابھی بھی انہوں نے شروع کر دیا ہے سوشل میڈیا پر بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی ریجن کا کانسٹیوشن اٹھا کے دیکھ لیں نا تو اس میں لکھا ہوئے دو ٹورنمنٹ اب تو ٹی ٹویڈی فارمٹ بھی آگے نا تو تین ہوگے کب سے ہوا ہے کب کس نے کروایا کلپ کا ٹورنمنٹ تو یہ تو سارے بین ہوتے ہیں